دوستو انگلینڈ کے حلاف اپنی ہی سرزمین پر بدترین اور شرمناک شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ کو گھر بیجنے کا فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیرمن نجم سیٹھی ہوں گے اس کے علاوہ پاکستانی کپتان بابر آزم ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سے فارع ہو جائیں گے جبکہ سرفراز احمد کو پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا نیا کپتان بنا دیا جائے گا دوستو اس کے علاوہ پاکستان کے ٹیسٹ سکوار میں بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں اور نیو زیلینڈ کے حلاف ونڈی سیریز کے لیے پاکستان کے نئے اور لیجنڈری کلاریوں کو واپس لیا جا رہا ہے دوستو پاکستان کے کون سے کلاریوں کی واپسی ہونے والی ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو انگلینڈ نے پاکستان کو اپنی ہی سرزمین پر شرم ناکشی قصے دوچار کر دیا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمن رمیز راجہ کو بھی فارغ کر دیا جائے گا جبکہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا اور سرفراز احمد پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے نئے کپتان ہوں گے دوستو نیو زیلنڈ کے حلاف سیریز میں پاکستانی فوزڈ والر محمد آمیر پاکستان کے سینئر کلاری شویب ملک پاکستانی سابق کپتان سرفراز احمد کی واپسی ہونے والی ہے دوستو پاکستانی ویکٹ کیپر بیرسمن محمد رزوان کو ٹیسٹ ٹیم سے ڈراب کر دیا جائے گا جبکہ محمد علی اور شان مسود بھی ڈراب ہوں گے